یہ دیکھو یہاں پہ کیا ملا ہے مجھے او ڈی آر ایڈی یہ میرے نظروں سے بچ رہی تھی حالانکہ ہوتھ پانی ہوئی پڑی ہے ہیلی ویلکم بیک ٹو می چینل میں کوپارٹ آکشن میں آیا ہوں آپ لوگ اس کو کارز ہیل کہہ رہو کارز ہیون کہہ رہو جو کہنا ہے کہہ رہو لیکن یہ ہر سائیڈ پہ میرے جہاں پہ نظر جا رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کریش کارز 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 کاری خڑی گئی ہیں ہی آر ایس ایکسoung میں کارز کارز بھوٹی ہیں بغیر کشکی کے کریش بھی ہی سپر کارز بھی ہوتی ہیں نارمل کارز بھی ہوتی ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں کشک کو ہر ٹائپ کی رینج رووورز کھڑی ہیں بہت زیادی ٹیسلا کھڑی ہم champion اسلام و سرسو مرسدہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی خیر ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پورے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے یہ گاڑیاں کیسے خرید سکتے ہو یا اس کو اگر آپ لوگوں نے ریبیلڈ کرنی ہے یا ایون سپیر پارٹ کے لیے یوز کرنی ہے کسی ڈیفرنٹ کنٹری میں ایمپورٹ کرنی ہے تو اس کی میں کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا اور اس سے پہلے ہم لوگ اس ویڈیو کا میں سٹارٹ کرتا ہوں بہت مزا تھا میں تو بھئی ایسی جگہ پہ آکے یہاں بھئی ساری کارز ہی کارز ہوں وہ اینڈ تک تو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ تو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں بھئی یا دیکھو یہ جیگوار بھی ہے یہاں پہ اس کے پاس یہ مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے یہ بھی ہے اور کلاسیک کارز بھی ایون کا یہاں پہ ہوتی ہیں اور یہ کافی زبردست کارز ہیں دیکھو یہ چھوٹی سی گاڑی ہے ایم جی کی کار ہے اور دیکھنے میں کافی مجھے مزے گی لگ رہی ہے ایسے فنی سی لگ رہی ہے یہ گاڑی اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں انٹیریر اس کا ہوئے 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 مزے گاڑی ہے دل کر رہا ہے میرا اس کے اندر بیٹھنے کا گاڑی ہے کافی پیاری لگ رہی ہے مجھے کیوٹ سی کہیں اسے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کلاسیک گاڑی ہے لیکن اس کی دو ٹائپ کی کسمر ہوں گے یا تو کلاسیک نظر سے دیکھیں گے یا کچھ دیکھیں گے جب بہت لیول کی گاڑی سامجھ گیا تو اس کی بیٹھ بھی کافی اوپر جا سکتی ہے خیر یہ کریش نہیں تھی اس کے بعد جو ہم لوگ یہ مرسیڈیز سے سٹارٹ کرتے ہیں اس فائیو ہنڈر سے مرسیڈیز جو ہے اس کو مجھے فرنٹ سے بھی ڈیمیج مجھے لگتا ہے کہ نظر آیا نہیں ہے کس سائٹ سے ہوگی ڈیمیج یہ دیکھو نا اس میں مائنر مائنر ڈیمیج والی کارز بھی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں مائنر سکری ڈیمیج ہونا ہے انٹیر چیک کر لیتے ہیں دیکھو ایر بیگ بغیرہ یہ وہ کچھ بھی ایسا پاپ نہیں ہے تو کافی اچھی کنڈیشن ہے اندر سے بھی اس گاڑی کی لگری فیل ہوتی ہے بھائی ان کارز کو اوپن کرتے پر چلتا ہے واقعی لگری کارز ہیں اور دیکھو مائنر ڈیمیج ہے اس میں بہت ہیوی ڈیمیج نہیں ہے اور بہت ہیوی ڈیمیج والی کارز بھی کھڑی ہیں جو کہ پوری پوری مجھے ہونڈا سویک نظر آیا ہے وہ بھی دیکھوں گا ہونڈا سویک میری کمزوری ہے اور یہ جیک وار ہے یہ مجھے لگتا ہے کافی ٹائم سے یہاں کھڑی ہوئی ہے اچھا ایک اور چیز ان کے پر یہ لوٹ نمبر لگا ہوتا ہے آپ کو میں وہ دکھایتا ہوں یہ لوٹ نمبر آپ لوگ ڈال کے اس کا وہ کر سکتے ہو ویب سائٹ ہے ان کی ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گا آپ کو ڈیٹیلز پوری میں سے میں بتا دوں گا بعد میں تو یہ ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہو گاڑی اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جائیں گی اس کے بعد یہاں پر یہ کمیرو کھڑی ہوئی ہے کمیرو دیکھتے ہیں کمیرو وہاں سے لائٹ اس کی غائب ہے ریڈ کلر ہے سوفٹ آف کنورٹیبل یہ اس کا لوٹ نمبر ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا انٹیریر انٹیریر میں اس کا ایر بیگ پوپ ہے میں نے کافی ٹائم بات دیکھی ہے گاڑی اس کا ایر بیگ پوپ ہوا ہوا ہے نو ڈاوٹ بہت ساری کارز ہیں جن کے ایر بیگ پوپڑے ہیں لیکن ابھی فیلحال کے لیے میں نے فرسٹ دیکھی ہے یہ اور کافی گندہ طریقے سے ڈیمیج ہو گئی ہے یہ نیسان پیٹرول اس کا بھی مو کافی گندہ لگا ہے بھائی آگے سے ایکسیڈنٹ ہے خیر چلتے ہیں کچھ میں آپ کو کریزی والی کارز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے تو بہت ساری ہیں جیگوار ہو گئی ہے نیسان ہو گئی ہے کوئی اچھی اچھی والی کارز دکھاتا ہوں آپ کو اور اگر ہم لوگ یہاں سے کارز دیکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ مزراتی کھڑی ہوئی ہے مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے پورچ کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وائٹ کلر کی پورچ ہے فرنٹ سے مجھے کوئی اس کا ڈیمیج نہیں لگ رہا پچھے سے دیکھتے ہیں کہ ڈیمیج ہے یا نہیں ہے ہاں پچھے سے ڈیفنیٹلی ہے بڑا سارا بمپر ٹوٹا ہوا نظر آ رہا مجھے یہاں پہ اس کا اوہ خوی 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 ایک ہے بمپری ہے صرف اور کچھ نہیں مجھے لگ رہا ہاں اس کا بمپری ٹوٹا ہوا ہے بمپر ٹوٹا بھی کیا ہوا ہے نکلا ہوئی ہے ان کے مائنر ہے بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ میجر ہے کچھ ہے ان کا اور وہ اوڈی بھی کھڑی ہوئی ہے آر ایٹ یہ بھی میں جا کے آپ کو قریب سے دکھا رہا تھا ہوں اوڈی آر ایٹ یہ بھی پیاری لگ رہی ہے کافی خیر یہ دیکھو یہ یہاں پہ انسپیکشن ہو رہی ہے کارز کی انسپیکٹ کر کے گاڑیوں کو پھر یہ آکشن کے لیے ڈالتے ہیں آپ کو تاکہ پوری انفرمیشن آئے آپ کے پاس گاڑیاں کیا ہے مرسیڈیس کھڑی ہوئی ہے مرسیڈیس بھی پیچھے سے ڈیئمیج ہے بڑی کھڑی ہوئی ہے یہ بی ایم ڈیب لیو اور مرسیڈیس رینج روور بی ایم ڈیو جو آپ کو بزیز رینج روور مٹیوں سے مٹی سے بری بھی بھائی mٹی سا بڑی بھائی ایسا بھائی بھائی اگر یعنقی ہے آہ 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 آرائی تو یہ دیکھو یہاں پہ کیا ملا ہے مجھے اوڈی آر ایڈی یہ میرے نظروں سے بچ رہی تھی حالانکہ ہودھ پانی ہوئی پڑی ہے ہودھ اس کی ہاں نکلی ہوئی ہے یہ ہے کافی کمال گاڑی ہے حالانکہ صرف اس کی ایک لائٹ گائب ہے وی ٹین اس کا یہ لوٹ نمبر ہے اور یہ گاڑی اوپن ہوگی ابھی ہاں اوپن ہوگی واؤو وٹا انٹیریئر مین مزید فورا اوڈی سپورٹ اس کا یہ آن ہویا ہے لوگو کافی زبردست اس کا انٹیریئر ہے بھائی کافی کمال گاڑی ہے تو آر ایڈ کی اس کی اوپر بیجنگ بھی ہوئی ہے اچھا یہ کلر بہت زیادہ ان ہے آج کل مارکر میں یہ کلر بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتاو آپ کو یہ کلر کیسے لگتا ہے یہ اوڈی آر ایڈ اس کی بیک سائٹ سے بہت پیاری مجھے گاڑی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتاؤ یہ گاڑی کیسی لگی ہے آپ لوگوں کو گاربن فائبر کا فل یوز ہے بھائی اس کی اوپر اس سائٹ پہ بھی زبردست یار یہ دیکھنے میں کھڑی ہے کھڑی ایسے لگ رہی کہ بھاگ جائے گی اڑ جائے گی ہوا میں اس طرح کا یہ سین ہے اس کا اور آر ایڈ تو یار اس میں جو ہے یہ تکھو یہ ایک لیکزز کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہونڈا اکوڈ کھڑی ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے دیکھنے میں آپ کو دکھائی ہے یہ بیک سائٹ سے ڈیمیج ہے اور یہ اس سائٹ سے لگی ہے فائی سیونٹی لیکن بہت کئی ہیوی نہیں لگی رہی مجھے لیکن سٹل ہے گندی یہ نہیں ہے میں کارا رہا ہوں کہ وہ بالکل نورمال ہے لیکن کافی اچھے سا ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے انٹیور اس کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انٹیور کافی دارک چل رہا ہے اس کا واؤ کافی زبادست ایک فیل ہے ایک لگشری پلس جو ہے اس کا کلر کومینیشن ریڈ اور بلیک کا کافی زبادست چل رہا ہے ایر بیک وگرہ کئی سے پاپ نہیں ہے تو کافی زبادست تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا لٹ نمبر میں آپ کو دکھائیتا ہوں اگر آپ لوگ نے یہ ویب سیٹ پر ڈال کے چک کرنا تو آپ لوگ چک کر سکتے ہو اور گاڑی کو خرید بھی سکتے ہو یہ دیکھو یہ اس کا لٹ نمبر ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یہ ہونڈا سیوٹ کی ریڈ کلر کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ڈیمیج فرنٹ پہ تو کوئی نہیں ہے اور اگر ہوا کہیں پہ تو مائنر ہوگا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ دیکھو یہ اس کی ہے لٹ نمبر اور بیچے سے ڈیمیج ہے انٹیریئر سزا بردست یار ہونڈا کا انٹیریئر ہے ہونڈا پہ آپ کا جو لونڈا ہے وہ پیگل جاتے ہیں ہونڈا پہ تو اس لیے جو ہے اس کے معامل میں کچھ بھی رائت نہیں ہوگی یہاں سے ہی ڈیمیج ہے اس کی لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے اس کا ڈیمیج ظالم لوگ کو ہونڈا چھوڑ دو یہ دیکھو یہ اوڈی گھڑی ہوئی ہے اوڈی دکھاتا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے اور اس کا ڈیمیج کیا ہے فرنٹ سے بمپر وغیرہ گا ہے بیس کا یہ لائٹ نہیں ہے کافی ہٹ ہوئی ہے آگے سے چیز مجھے اونچی کیوں لگ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس چیز پر کھڑی ہے لیکن نہیں کسی چیز پر کھڑی نہیں ہے بیسی یہ اوپر ہوئی ہوئی ہے پیچھے سے ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے شاید اس کے شاک اپ دور بر اس ٹائپ کے ہوں یہاں سے ایر بیگ پوپڈ ہے کھولے گی گاڑی ہاں کھولے گی اس کا دروازہ چھوٹا ہے اچھا اس کی لائٹ اندری پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ لائٹ اس کی ڈیمیج نہیں ہے ہاں لائٹ اس کی اندری ہے لائٹ بچ گئی بھائی باقی یہ اس کا انٹیریئر ہے فرنٹ سے تو ایر بیگ پوپ نہیں ہے لیکن سائیڈوں سے اس کی ایسی تیسی پھری ہوئی ہے بمپر بھی اس کا اندری پڑا ہوئی ہے بمپر بھی مجھے اس سائیڈ سے ڈیمیج نہیں لگ رہا پیچھے سے تو یہ اوپر ریپر پڑا ہوئی ہے اس لئے میں کھول لوں گا نہیں اس کو اور یہ ہے کیو ایٹ فائف فائف زبردست یار گاڑی دیکھیں اچھا یہ واقعی میں بھی کہوں یہ انچی کیوں لگ رہی ہے یہ رہی سائیڈ سے ڈیمیج ہے کسی یہ رکھو نا ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پہ ان چیزوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے یہ گاڑی اس لئے یہ ایسی لگ رہی تھی خیر پھر سے ہونڈا سیٹی آگئی اس کے اندر یہاں سے تھوڑا سا اس کا بمپر جانا لگا ہوئی ہے مائنر ہے بلکل یہاں کے مائنر مائنر ڈیمیج والی کارز بھی ہیں رینج روور صاحب آپ کیا کر رہی ہو یہاں پہ آو ہماری نظر میں آو نا ذرا تھوڑا سا تو یہ ہے رینج روور اور رینج روور کی کنڈیشن ہوگار آپ لوگ دیکھ لو کافی گندے طریقے سے ڈیمیج ہے یہ رینج روور کی دو چیزیں ہیں یہاں پہ ایک تو کریش بہت زیادہ کھڑی ہوئی ہے وہاں سے ڈرائنگ حیبیٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے یا کس طرح ڈرائیف کر رہے ہو اور ایکسیڈنٹ تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے لیکن سیکنڈلی یہ گاڑی کا انجین کافی زجلدی خراب ہوتا ہے اور میں نے آلماس ہارے ویڈیو میں بولا ہے کہ رینج روور کی انجین کیونکہ ایکسپیرینس پرسنلی میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کا اس لئے میں آپ کو یہ بار 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 یہ بات بولتا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں کا اسے دیکھا بھی ہے خیر یہ ہے مستانگ مستانگ جو ہے وہ بھی فرنٹ سے اس کا جو نا فل کباد ہوا ہوا ہے بھائی یہ کیا سین ہے اس کا مستانگ کا یہ اس کا انجین وگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کا جو نا میں آپ لوگ لوگ لوٹ نمبر بھی دکھایا تو مستانگ کا this is the lot number of مستانگ جو کہ آپ لوگ ان کی ویب سائٹ پر جا کے ڈال کے دیکھ کے گاڑیاں پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے انٹیریئر میں کیا ہے what you got in interior کوئی airbag بگا پاپ نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کارز کا موسٹلی جو بھی ڈیمیج ہے بمپر شمپر وہ ان گاڑیوں کے اندر ہی رکھا ہوا ہے تو مطلب کوئی وہ چیزیں بھی ہوں گی جو یوٹلائز ہو سکتی ہیں تو یہ سین ہے مستانگ کا اچھا بھائی لوگ ان کارز کو پرچیز کرنے کا کارز کو پرچیز کرنے کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا ان کی ایک ویب سائٹ اور یہ کارز جو ہیں آن لائن آکشن میں سیل ہوتی ہیں اگر آپ لوگ انہیں کارز وغیرہ پرچیز کرنی ہے تو اس کے لئے ان کا سیمپل سا ہے ایک ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں پہ آپ لوگ جائیں گے اور آپ لوگوں کو ریجسٹر کرنا ہوگا ایک میں نمبر بھی آپ کو نیچے دے رہا ہوں اور ایمیل وغیرہ جہاں پہ آپ لوگ ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کی غالبان 2,000 درم فیس ہے آپ لوگ ریجسٹر کر کے بعد میں کسی بھی گاڑی پہ آپ لوگ بیڈ کر سکتے ہو تو بیڈنگ کا طریقہ وغیرہ کچھ بھی اپنے ڈیٹیل چاہیے تو اس نمبر پہ کونٹیک کر کے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو خیر ادھر جو آکشن ہوتی ہیں سنڈے وال دن ہوتی ہے اومان میں اور ایک اور کنٹری ہے میں ڈسکرپشن میں ٹوٹل ڈیٹیل بھی ڈال دوں گا اور اس کے بعد جو دبائی کے اندر آکشن ہوتی ہے منڈے کو ہوتی ہے سیلویچ یا ان کے کریش کارز کی جس طرح یہ کریش گاڑی ہیں ان کی آکشن ہوتی ہے منڈے کو اور ٹیوزڈے کو ہوتی ہے نورمل نون ایکسیڈنٹل کارز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں تو ان کی آکشن ہوتی ہے منڈے کو تو آپ لوگ بیڈ کر سکتے ہو اب اس کے سین یہ ہے اگر آپ لوگ گرف کنٹری میں ہو کسی بھی جی سی وغیرہ میں تو پھر تو آپ کے لئے بہت ایزی ہے کسی بھی پورٹ پہ آپ کو دلیوری مل گئی آپ لوگوں نے وہاں سے گاڑی لے لی یہ پورٹ تک دلیوری دیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان میں امپورٹ کرنا کا سوچ رہے ہیں تو میرے خیال سے لیفت ہند ڈرائیف کارز ای ڈانٹ ٹنگ سو کہ آپ لوگوں کو پاکستان انڈیا میں سوچنا چاہے تو یہ ہے ان کی ڈیٹیل کہ آپ لوگ کارز کو خرید کیسے سکتے ہو ڈیفرنٹ کام کے لئے یوز کر سکتے ہو ری بیلڈ کر کے سیل کرنا آپ نے پرسنل یوز کیلئے رکھنا تو بہت سارے ایسے آپشن ہوتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا مزا آتا ہے